رمضان کے مہینے میں عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک جس وقت بھی نوافل یا نفل عبادت یعنی عشاء کے بعد جو عبادت نوافل کی شکل میں کی جاتی ہیں وہ سب کی سب رمضان کے قیام اللیل یا ترابی میں شمار ہوتی ہے اور اس کا وہی عجر ہے جو حدیث بخاری میں وعدہ ہے من قام رمضان ایمان و احتصابا غفر لہو ما تقدما منذب بھی جو ایمان اور سباب کی نیت سے جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو لہٰذا یہ جیسے نماز مسجد میں ترابی کی پڑی جاتی ہے یا الگ سے اپنے گھر عشاء کی نماز کے بعد پڑے جاتے ہیں نوافل وہ آٹھ پڑے جائیں بارہ پڑے جائیں سولہ بیس جتنے بھی پڑے جائیں ان کو قیام اللیل رمضان کا یا ترابی ہی شمار کیا جائے گا چاہے اس میں قرآن زیادہ پڑا جائے چاہے تھوڑا پڑا جائے قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضرور ہے کہ آپ رمضان میں ایک قرآن کا دور کرتے تھے لیکن ان نوافل میں اگر پردن پردن پڑتے ہوئے قرآن کا دور کرنا ممکن نہ ہو تو بھی ترابی کا عجر اور قیام اللیل کا عجر انشاءاللہ ضرور لکھا جائے گا لیکن ایک شخص جو عشاء کے بعد کچھ نوافل ادا کرتا ہے اور ودر کو موخر کر کے پھر فجر سے پہلے پھر کچھ نوافل ادا کر لیتا ہے یہ سارے کے سارے نوافل جو ہیں وہ قیام اللیل کے زمرے میں شامل ہوں گے عشاء کے بعد اگر کوئی چاہے تو اپنے نوافل ادا کر کے وطر ادا کر کے سو جائے اور پھر سہری سے پہلے کچھ نہ ادا کرے تو بھی درست ہے قیام اللیل ادا ہو گیا لیکن اگر کوئی شخص عشاء کے بعد کوئی بھی نوافل ادا نہ کرے اور فجر سے پہلے جو نومل سال میں باقی مہینوں میں تحجد کا وقت ہے اس میں نوافل ادا کر کے اور اپنا وطر ادا کرنے کے بعد سہری کرنے کے بعد اپنی فجر کی نماز ادا کرے تو بھی قیام اللیل ادا ہو گیا اور انشاءاللہ عجر ثابت ہو گیا لیکن اس کے دونوں روٹینز کے برخلاف اگر ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل ادا کر لیں اور جتنی اس وقت طاقت اور صلاحیت ہے اس وقت ادا کر لیں اور وطر کو پوسپون کر دیں اور پھر فجر سے پہلے سہری سے پہلے کچھ نوافل ادا کرنے کے بعد وطر ادا کر کے سہری کر لیں اور یعنی اپنے نوافل جو ہے اس کو عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے سہری سے پہلے دو شکلز میں سپلٹ کیا جائے تو یہ بھی دونوں قیام اللہ میں شمار ہوں گے اور انشاءاللہ عجر ثابت ہوگا اور یہ شخص جو ہے یہ سہری کے وقت کی برکتیں اور اس قبولیت دعا کے وقت کی برکتوں اور سعادتوں کو بھی سمیٹنے میں کامیاب ہوگا میرے نزدیک یہ ایک افضل ترین طریقہ ہوگا اور سہری کی عبادت سے وہ شخص جو ہے فیضیاب ہوگا تو لہٰذا اگر آپ کی پہلی معمول یہ تھی تو اس کو جاری رکھئے وہ ایک بہترین اور افضل ترین حالت اور عمل ضرور ہے موسیقی